ناظرین آپ سے روکیسٹ کرتے چلیں کہ آپ ہمیں یوٹیوب پر سسکرائب کریں اور پیل نوٹیوکیشن پر کلک کریں اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آئیہوپ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹ کو کامیابی ہیں اور کامیابی ہیں اتا فرمائی آج کی اس ویڈیو میں ہم پیپ سکولرشپ 2021 کے بارے بات کرنے والے ہیں جو کہ تمام میٹرک اور انٹر کے سٹوڈنٹ کے لیے آ چکی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ آپ نے اس میں کس طرح اپلائی کرنا ہے فوم آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے علاوہ کیا اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اور کن سٹوڈنٹ کو یہ دی جاتی ہے اور کتنی سکولرشپ جو ہے وہ دی جاتی ہے تو آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھتے رہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کر دیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹی کوئشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ڈیر طلبہ و طلبہ سب سے پہلے اس کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے मیٹرک اور انٹر میڈیٹ میں سکسٹی پرسنٹ مارکز جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اور آپ نے میٹرک اور انٹر جو ہے وہ ٹو ہاؤدرن ٹوئنٹی میں باس کی ہو اور آپ نے میٹرک اور انٹر جو ہے گورمیٹ کالیج سے جو ہے یا سکول سے جو ہے آپ نے کلیر کی ہو تب آپ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے سپیشل کوٹا بھی ہوتا ہے اس کے اگر ہم بات کریں میٹرک اور انٹر کی اس کے علاوہ اگر پی ای ڈی کی سکولوشپ ہو یا ماسٹر لیول کی ہو تو اس میں ایک سپیشل کوٹہ ہوتا ہے جس میں یہ کوٹہ آتا ہے کہ یہ تیم بچوں کے لیے دی جاتی ہے گریڈ ون سے گریڈ فور کے سرکاری ملازمین کے بچوں کے دی جاتی ہے اس کے علاوہ مجورٹی کوٹے سے تعلق رکھنے والے یعنی جو اقلیت محضب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ سکولوشپ سپیشل کوٹہ بھی بنیاد پر دی جاتی ہے اس کے علاوہ مزور افراد تمام طلبہ و طلبات کو بھی یہ سکولوشپ دی جاتی ہے اس کے علاوہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیولین کے بچوں کو بھی یہ سکولوشپ سپیشل کوٹہ پر دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس سکولوشپ کے لیے لینا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے والدین کی انکم جو ہے وہ تئیس ہزار یا اس سے کم ہونا ضروری ہے اور آپ کے والدین گریڈ وان سے گریڈ فور کے سرکاری ملازمین ہو تب آپ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ نیڈ بیس سکولوشپ ہے اس کے علاوہ جو بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی یہ سکولوشپ جو ہے وہ دی جاتی ہے تو یہاں پر عزیز طلبہ و طلبات میں بتا دوں کہ ابھی تک جو ہے یہ کیپی کے سٹوڈنٹ کے لیے سکولوشپ آئی ہے پنجاب کے سٹوڈنٹ کے لیے ابھی تک نہیں آئی تو کیپی کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ کیپی کے کا ڈومی سیل ہونا ضروری ہے تب آپ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جب پنجاب میں سکولوشپ آئے گی تو پنجاب کا ڈومی سیل ہونا ضروری ہے تب آپ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو تقریبا تقریبا جو ہے وہ ساٹھ ہزار کے قریب سکولوشپ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور یہ آپ کو دو سے تین قسطوں میں جو ہے وہ ملے گی اس میں اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ جو ہے اکتیس دسمبر دو ہزار بیس ہے اسے پہلے پہلے ہیں اس دن تک جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے فارم جو ہے آپ کو پیپ کی ویب سیٹ سے مل جائیں گے اس ویب سیٹ کا لنک میں نیچر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ یہ فارم جو ہے آپ کو جو آپ کے ذریع دفتر ہیں پشاور سے وہاں سے بھی آپ کو یہ فارم ان کے سگنیچر کیے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فارم جو ہے آپ نے کمپلیٹ فیل کرنا ہے اور اس فارم کے ساتھ جو جو چیزیں آپ نے لگانی ہیں وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے ساتھ لگانی ہیں ایفر ڈیو فارم جو ہے وہ آپ نے پچاس روپے کے سٹام پیپر پر پرنٹ کروا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے اور ایک بات یاد رکھیں یہ فارم جو ہے آپ نے فل کرنے کے بعد ڈریکٹ پیف کو جو ہے آپ نے سینڈ نہیں کرنا ورنہ اسے ریجیکٹ کر دی جائے گا آپ نے اسے اپنے فوکل پرسن کو بین ہے وہ اس کی ویریفکیشن کرے گا اس کے بعد وہ خود جو ہے پیف کو یہ سینڈ کرے گا ڈیئر طلبہ و طلبہ لاس پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فولی فونڈیڈ انٹرنیشنل پی ای ڈی سکولرشپ جو ہے وہ بھی چاہ رہی ہے تو آپ اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ 31 مارچ 2021 ہے اور اس کے فارم جی آپ کو پیف کی ویب سیٹ سے مل جائیں گے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ